ازاد کشمیر کے تاریخی اور تحریکی خاندان کے چشم و چراغ ازاد کشمیر کے سیاسی تاریخ کے تابندہ ستارے ازاد کشمیر کے اسمبلی کے انتہائی نبغہ روزگار شخصیت ازاد کشمیر کے نوار کونہ ماشق اور باسود سیاستدان بانی صدر ازاد کشمیر غزی ملت سردار محمد عبرائیو خاند کے فرزند جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ممبر قانون ساز آساملی صدر خالد عبرائیو خاند چار نومبر کی صبح مختصر علالت کے بحث سلام آباد کے ایک نیجی اسپتال میں رہے عجل کو لبہی کہ گئے انہیں ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات آٹھ بجے اپنی رہش کا پر برین خیمرج کے جان لیوہ اٹہ کے بحث فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبار نہ ہو سکے اور اتوار صبح نوم بجے خالق کے حقیقی سے جاملے ان کے انتقال کی خبر پورے آزاد کشمیر اور پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں میں جنگل کی آنکھی طرح پھیل گئی ہر کوئی خبر سنتے ہی غم سے نڈال ہو گیا ان کی نماز جنازہ پھر پانچ نومبر دن دو بجے سابر شہر سٹیٹیم روغلہ کوٹ میں آدا کی گئی ان کی نماز جنازہ جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے مرکزی امیر شیخ علیدی سبزادہ مولان محمد سہیر یوسف خان نے بڑھائی ان کی نماز جنازہ میں صدر آزاد کشمیر سردار مصعود خان خان مقام وزیر اعظم چودری تارک فاروق سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی غلام کالر وزرائی حکومت پاکستان تارکین صاحف آزاد کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم بریسٹر سلطان نحمود چودری پی ٹی ای آزاد کشمیر کے مرکزی سنیر نائب صدر سابق وزیر اتامیرات آزاد کشمیر خواجہ فاروق ایمند ہیڈوکیٹ سابق وزیر اعظم چودری عبد المجید لیبریشن فرانٹ کے صدر ڈاکٹر توکیر گلانی سابق وزیر خوراک صدر عبدال پیجوم خان نیازی آزاد کشمیر کے کئی صدر خواجہ آزاد کشمیر عدالت حالی اکیچر چیسٹر تمسم اکتاب الوی حکومت کے سیکریٹیز اور بیوروکریٹس میں آزاد کشمیر بار سے آزارو عوام نے انماز جنازہ میں شرکت کی پانچ نومبر کو صدر خالد ابراہیم خان کو آزارو غمزدہ افراد کی آہو اور سسکیوں کی موجود کی میں پسودہ خاک کیا کیا حکومت ایزاد کشمیر نے صدر خالد ابراہیم کے سوق میں پانچ نومبر بار روز پیر کو پورے آزاد کشمیر میں عام تعتیل کا آلان کیا تھا صدر خالد ابراہیم پانچ نومبر 147 کو غازی ملت صدر محمد ابراہیم خان کے ہاں پیدا ہوئے غازی ملت پیار سے انہیں خالدی کہہ کر پکارتے تھے حالد ابراہیم خان نے گریجویشن گورنمنٹ کالیج لہور کی پاکستان کے سابق حضر اعظم ویمانواش دیو صدر خالد ابراہیم خان گورنمنٹ کالیج لہور میں کلاس فیلو تھے ان کی شادی افراد 1976 کو عریب بور کے مشاعور و معروف خاندان میں ہوئی ان کے سوسر اٹائر مہجر جنرل عبد الرحمان خان تھے ان کی حالیہ پاکستان کے سابق صدر اور فیلو مارش محمد ایوب خان کی حقیقی باجی ہے صدر خالد ابراہیم خان کی اس شادی میں اس وقت کے صدر پاکستان فضل الہی چودری اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان زفقار البٹوں نے باتور خاص شرکت کی تھی صدر خالد ابراہیم خان نے اس وقاروں میں ایک بیوہ دو پیٹے دو پیٹے چھوڑی ہے صدر خالد ابراہیم خان نے ازاد کشمیر کی سیاست کا آغاز مجھے طرف تمہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بیئر فارم سے شروع کیا صدر خالد ابراہیم خان نے جانا زیاء اللہ کی مارش اللہ کے دور میں پیپلز پارٹی اور ایم آئی ایم آر ٹی کی طرف سے چلائی جانے والی بحالی جمہوریت کی تحریکوں میں برپور حصہ لیا اس دوران متحدد مرتبہ جہل کے خالد ابراہیم کا واقعی سیاستدانوں سے یہ انفرادیت ہے کہ جو دکانہ سیعت انہیں سب سے ممتاز کرتی ہے وہ عسین کی انکار کا صحیح ترجمان تھے جب نہیں مانا تو نہیں مانا انہوں نے دولت نہیں کمائی فقط عزت کمائی وہ پانچ پار ممبر اسمبلی بنے کبھی وزارت لینے کی کوشش نہیں کی حالد ابراہیم ریاست کی سیاست میں ایک ایسا کردار تھے نہ پہلے کوئی ان جیسا گزرا اور شاید متتوں ان جیسے کا انتظار کرنا پڑے وہ ایک ایسا حمالیہ تھے جن کا سارے زندگی کوئی کچھ نہیں پکار سکا البتہ موت کا شدید زلزلہ دیانت کے اس عمالیے کو اپنے اندر لے گیا بہت بھی ان کی طرف فخر سے بڑی ہوگی اور یہ ضرور کہا ہوگا کہ لوگ روز مرتے ہیں خوف سے مرتے ہیں لالش سے مرتے ہیں مسلحہ سے مرتے ہیں اوڈا لینے کیلئے مرتے ہیں اوڈا چھوڑتے وقت مرتے ہیں موت روز روز مرنے والوں کا دم نکالتی ہے آج موت نے اپنے آپ سے ضرور خود کلامی کی ہوگی کہ آج اس شخص کو مارنے جار ہی ہوں جو فقط ایک بار مرے گا میں خالد ابراہیم خان کے خاندان پارٹی ورکروں سے تازیت کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام آتا فرمائے سبر مطبول اسٹریس نیوز تطا پونی آزاد کشمیر موسیقی موسیقی